مغویہ بچی آپ سب کا میں ویڈیو کے آغاز میں ہی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب زہرہ کازمی کیس کے حوالے سے زہیر اور شمبیر کے کیس کے حوالے سے آج ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آئے اس پر میں نے ویڈیو آلیڈی بنا دیا ہے لیکن اس کے بعد بے شمار سوالات مجھ سے پوچھے گئے بے شمار سوالات اچھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ زہیر اور شمبیر کا کیس اتنا پرولانگ ہو گیا ہے زہرہ کازمی کا کیس اتنا لمبا ہو چکا ہے کہ لوگوں کو شاید اس سے انٹرست ختم ہوتا جا رہا ہے شاید لوگ اس سارے کیس سے انٹرست پیچھے کر رہا ہے اپنا دوسری چیزوں میں لگ رہا ہے اور انسان کی عادت ہوتی ہے کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ is جسٹس ڈینائیڈ جسٹس ڈینائیڈ ہوتا ہے اتنا لوگوں کا انٹرست بھی ختم ہوتا جاتا ہے لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی آج آج بے شمار لوگوں نے سوالات کی کہ کیا زہیر اور شبیر کی زمانت ہونے جا رہی ہے اب دو ملزمان کی تو ہو چکی ہے یعنی نکاح خان اور گواہ کی تو زمانت ہو چکی ہے ایک اکلاک روپے کے مچل کے ان کو ٹرائل کورٹ کے اندر جمع کرانے ہیں اور اس کے بعد وہ زمانت پر رہا ہو جائیں گے لیکن اس بات پر ان کو شرٹی جمع کرانی ہے نہ صرف پیسوں کی بلکہ انہوں نے اس بات کی شرٹی دینی ہے کہ جب جب ان کو تفتیش کے لیے بلائے جائے گا وہ حاضر ہوں گے جب جب عدالت کی جانت سے ان کو طلب کیا جائے گا وہ عدالت کے اندر پیش ہوں گے اور اگر وہ پیش نہیں ہوتا ہے تو جناب ان کی جو زمانت ہے یہ کسی بھی ٹائم پر منصوب کر دی جائے گی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیرامیٹرز ہوتے ہیں ہر کیس کے والے سے انصاف کے پیرامیٹرز ہر کیس کے والے سے مختلف ہوتے ہیں اور جناب ہر ایک کے لیے تقریباً سیم ہوتے ہیں اس کیس میں دو لوگ گرفتار تھے اور یہ دو لوگ مرکزی ملزمان بھی نہیں تھے پھر بھی ان کو گرفتار کیا گیا تھا مرکزی ملزمان زمانت پر بہار گھوم رہے تھے بے شرمی کے ساتھ گھوم رہے تھے پولس کی وین میں آتے تھے جاتے تھے بے شرمی کے ساتھ مسکرہاتے اس فائل کا تبادلہ کیا کر رہے تھے لیکن ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا اچھا ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیا چودہ تاریخ کو چودہ ستمبر کو تقریباً چار پانچ ہی دنیاں کیا واقعی میں زہیر اور شبیر کی زمانت ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور صرف اس چیز پر میں فیصلہ محفوظ نہیں کیا گیا ہے ایمیلو بچی کا ہوگا نہیں ہوگا اس پر بھی فیصلہ محفوظ ہے زہیر اور شبیر کی زمانت ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر بھی فیصلہ محفوظ ہے اور ساتھ ساتھ زہیر کی بچی مغوی بچی زہرہ کازمی سے ملاقات کرائی جائے گی یا نہیں کرائی جائے گی اس پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ جناب زہیر کے حق میں آتا ہے یا میدی کازمی صاحب کے حق میں آتا ہے اس پر آج بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے پہلے جناب آپ کو اس کیس کی دونوں پہلوں کو سمجھ نہ ہوگا زہیر شبیر مرکزی ملزمان ہے شبیر کا بقاعدے سے بیان حلفی موجود ہے جس کو چالان کا حصہ بنا کر عدالت میں جمع کرائے گیا اس میں اس نے ایک طریقے سے اعتراف جرم کیا اور یہ کہا ہے کہ ہاں میں اور زہیر دونوں کراچی میں تھے جس دن بچی اپنے گھر سے لاپتہ ہوئی تھی ہم ان کو لے کے لاہور تک گئے یہ بات بھی جناب اس نے اپنے اقبالی بیان میں تسلیم کر لیا ایکسپٹ کر لیا اب جب اس سے زیادہ تفتیش کی گئے تو اس نے کہا کہ جناب میں تو لے کے نہیں کیا میں تو آیا تھا لیکن ایک ہفتے پہلے آیا تو اس نے اپنے بیان کو گھمانا کوشش کیا لیکن خیر جب یہ ٹرائل ہوگا آگے بڑھے گا تو جناب چیزیں باز دو جائیں گے زہیر کے حوالے سے زہیر کو دو صوبوں کی پولس جھون رہی تھی لیکن وہ بچی کو لے کے دردر گھوم رہا تھا اس اب آپ جانتے ہیں زہیر کے خلاف ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے وہ ایویڈنس یہ ہے کہ جناب اس نے میدی کازمی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اس کے بقاعدہ طور پر وارس ایف چیڈ موجود ہے اس نے اس کیس پر انفلوینس ڈالنے کی کوشش کی اس نے اس کیس کے گواہوں کو خراب کرنے کی کوشش کی مینوپلیٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ عدالت کی نظر میں انتہائی سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے بھلے آپ زمانت پر ہو یا نہ ہو اسی لیے جب کیس چل رہا ہوتا ہے تو ملزمان کو جیل کے اندر بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ایویڈنسز کو خراب نہ کر سکے اگر عدالت کو رتی برابر بھی شک ہوگا کہ یہ بندہ یہ جو ملزم ہے ابھی ملزم نہیں ہے ملزم ہے لیکن یہ کیس کو مینوپلیٹ کر سکتا ہے کسی طریقے سے تو اس کو جیل بیج دیا جاتا ہے لیکن اگر عدالت سمجھتی ہے کہ جناب یہ نہیں ایسا کرے گا تو اس کو زمانت مل جاتا ہے اب ہوا کیا جو نکاح خان اور گواہ نکاح خان تو کہتا ہے میں نے نکاح نہیں پڑھایا گواہ کہتا ہے اور مجھے پتا نہیں دانا انہیں سگنیشر لے لیے اب اس کے چکر میں ان کو پانچ ساڑے پانچ تقریباً مہینے سے یہ لوگ جیل کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے ان کی درخواہ سے زمانت ہوئی اور یہ منظور کر لی لیکن جو ان کی سزا ہے نا وہ غالباً سال سے سوا سال ہے ان کے وکلا نے جو دلائل دیئے تھے وہ یہ دیئے تھے کہ جناب چھے سے سات مہینے کی سزا ہوتی ہے تین ساڑے تین مہینے یہ گزار چکے ہیں تو ان کو رہا کیا جائے اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے گا تو یہ باقی کی اپنی سزا بھکاتے لیں گے عدالت نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا اور جناب ان کے درخواہ سے زمانت دی لیکن زہیر اور شبیر کا معاملہ کیا ہے زہیر اور شبیر کا معاملہ کافی زیادہ سنگین ہے جو دفعات شامل کی گئی ہیں کیونکہ جو دونوں رہا ہوئے نا نکا کھاں اور گوہ انہوں نے چائلڈ رسٹینڈ ایکٹ کی چائلڈ رسٹینڈ میریج ایکٹ کی خلاف ورزی کی تھی اتنا بڑا جرم تصور نہیں کیا جاتا کیونکہ سزا اتنی بڑی نہیں ہے لیکن جو دفعات زہیر اور شبیر کے لیے استعمال کی گئی ہیں جناب اس میں عمر قید کی سزا ہے اس میں عمر قید کی سزا تجویز کی جاتی ہے ان کی زمانت اتنی ایزیلی نہیں ہو سکتی کیا واقعی میں میدی کازمی صاحب کا کیس ختم ہو گیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے اچھا اب آپ سنیے دو کوٹس ہیں ایک ٹرائل کوٹ ہے جہاں پر کیس چل رہا ہے ایک وہ کوٹ ہے جہاں سے آج فیصلہ آئے سندھ ہائی کوٹ کی جانب سے فیصلہ آئے سندھ ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بقاعدہ منشن کیا ہے غالباً دو صفات پر مشتملی فیصلہ ہے جناب اس میں یہ منشن کیا ہے کہ یہ جو ہمارا فیصلہ ہے بادیو نظر میں جو ان کو نظر آ رہا ہے بادیو نظر کسے کہتے ہیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے مجھے اس وقت جو چیز نظر آ رہی ہے وہ سچ ہونا لیکن بادیو نظر میں جو مجھے لگ رہا ہے میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں یہ بادیو نظر کہل آ جاتا ہے انہوں نے کہا بادیو نظر میں ان دونوں کی زمانت بنتی ہے لیکن یہ فیصلہ ٹرائل کوٹ میں جو سماج چل رہے ہیں جو کیس چل رہے ہیں اس پر اثر انداز نہیں ہوگا اگر ٹرائل کوٹ یہ سمجھتی ہے کہ جناب ان دونوں کی زمانت نہیں ہونی چاہیے تو ان دونوں کی زمانت کینسل کر دی جائے تو جو لوگ شادیانیں بجا رہے ہیں جو اس وقت میٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں اب چودہ تاریخ کو یہ فیصلہ آئے گا کہ کیا ملاقات کرائی جائے گی زہیر کی بچی سے مغویہ سے کیا ایک سو چونسٹھ کے دہت مغویہ بچی کا بیان ریکارڈ ہوگا یا نہیں ہوگا اور چودہ تاریخ کو یہ خبر نکل کر سامنے آئے گی کہ زہیر اور شبیر کو زمانت ملے گی یا نہیں یہ چودہ تاریخ تک تمام چیزیں سیف کر لی گئی ہیں اور چودہ تاریخ کو اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا اور کبھی امکان جو ہم وقلہ سے بات کرتے ہیں وقلہ سے جو ڈسکشن کی جاتی ہے وقلہ سے بات ہوتی ہے زیادہ سی بات ہے ابھی ریزلٹ آیا نہیں لیکن لوگوں کا خیال ہوتا ہے جو سماد ہوتی ہے نا اس سے جو ریمارکس ہوتے ہیں جو عدالت کے ریمارکس ہوتے ہیں دلائل ہوتے ہیں اس سے یہ بات لوگ آخص کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو فیصلہ ہوگا یہ زہیر اور شبیر کیا اگینسٹ آ سکتا ہے تو جناب اس پر آپ کی کیا رہا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار آپ ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی اور صحت رہی اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ اگلی وڈیوم آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ موسیقی